اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیٹا انٹری گگ کے بارے میں یعنی کہ اگر آپ لوگ ڈیٹا انٹری کی گگ فائیور پر لگانا چاہتے ہیں اس کے لئے پریشان ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں ہم سب چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ فائیور ڈیٹا انٹری گگ کیسے لگائی جاتی ہے how to create the best ڈیٹا انٹری گگ on فائیور تو چلیں step by step ہر چیز سیکھتے ہیں اور یہ تو کلیر ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ڈیٹا انٹری کی گگ کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں بچے گا اور اگر سوال بچے گا تو اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کے لئے آپ ہمیں لائیو چیٹ کا ذریعہ اپنا مسئلہ بتا کر کے حل کروا سکتے ہیں اپنا فائیور کا اکاؤنٹ لوگ ان کرنے کے بعد آپ کو اپنی پرفائل میں جانا ہے تھوڑا سا نیچے آنا ہے تو یہاں پر ایک option دیکھے گا آپ کو create a new gig simple آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو سامنے یہاں پر یہ پیج آ جائے گا اس پیج میں ہم نے چار چیزیں دینی ہوتی ہیں title, category, meta data اور search tag اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہم نے فائیور کا جو کورس میں ہے اس میں ہم نے ہر ایک چیز کو الگ الگ کیا ہے جا سکے gig title کیا ہوتا ہے, category کیسے لکھتے ہیں اور search tag پر ایک الگ ویڈیو بنائے ہوئے تو اگر آپ الگ چیزیں یہ سیکھنا چاہتے ہیں step by step as a beginner تو آپ اس کورس کو follow کریں link description میں موجود ہے تو اب ہمیں data entry کی gig کے لیے یہاں پر اپنا title لکھنا ہوگا, اب ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ہم نے ہر چیز پہلے سے لکھ لی ہے تو آپ note pad میں کوشش کریں لکھ لیں تاکہ SEO میں آپ کی مدد ہو اور ہر چیز پہلے سے لکھ لیں اور دوبارہ gig بنانا شروع کریں سو اب ہم نے ہر چیز لکھ ہوئی ہے سو ہم اپنی چیزوں کو یہاں پر copy اور paste کریں گے سو ہم سب سے پہلے title لکھتے ہیں title میں ہم نے i will convert i will ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں اور یہاں پر with voice اور ہم نے لکھا ہے i will convert your article blog into an amazing video with voice over سو ہم data entry case gig میں convert article to blog والا سین لکھنے والے ہیں اس data entry کی gig پر ہم کام کرنے والے ہیں آج ہم نے title لکھ دیا اب اس کے بعد چلتے ہیں category اب ہم لکھیں گے category category select کرنے کے لیے یہ آپ کو نیچے suggestion دے رہا ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا category کیسے لکھی آتی ہو تو آپ اپنی category کے related ایک gig open کریں اس کی category دیکھیں video animation and article to video سو یہاں پر بھی ہے یہ video animation and article to video سو category select کرنے کے بعد اب ہم نیچے چلتے ہیں اور یہاں پر ایک option ہے search tag تو اب ہم لکھیں گے یہاں پر search tag search tag بھی آپ نے جو لکھیں ہوں گے اس میں سے copy کریں لیکن آپ کو ہم ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ title سے search tag کیسے لے سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا search tag پہلا تو بن رہا ہے convert your article یا پھر convert article یا پھر convert article to video اس طریقے سے کر کے تین چار tag تو آپ کے یہیں سے بن جائیں گے دوسرا طریقہ آپ جو ہے نا وہ یہاں پر فائیور پر جائیں یہاں پر وہی والا keyword لکھیں جیسا کہ convert article to video تو آپ یہاں پر صرف convert لکھیں گے تو آگے وہ suggestion دے دے گا جیسا کہ اب یہاں پر میں نے صرف ایک word لکھا article اب اس نے suggestion دی convert article to video یہاں پھر article to video یہاں پھر convert article to video اس طریقے سے کر کے آپ جتنے word اپنے یہاں پر لکھیں گے وہ آپ کو suggestion دے گا اور ان سب tags کو آپ اپنے description اور tag میں use کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں اپنے search tag زیادہ سے زیادہ آپ یہاں پر 5 tag دے سکتے ہیں سو tag تلاش کرنے ایک اور طریقہ آپ کسی بھی اپنے category کے related گک کو open کریں اور اس کے last میں چل جائیں یہاں پر لکھا ہوتا ہے related tags ان کو بھی آپ اپنے tag میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن best یہی ہوگا کہ آپ اپنے tag جو خود generate کریں اب اس کے بعد آپ نہیں کر رہا ہوں گا save and continue سو یہاں پر scope and pricing کا سیشن ہے سب سے پہل ہم پیکجز کو فائیور فار ڈیٹا انٹری تو یہ سوال کلیر ہونے والا ہے اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لکھنا اپنے basic package کا name جو زیادہ لوگ جو بیسک لکھتے ہیں standard اور premium آپ نے الگ دینا تو الگ نام بھی دے سکتے ہیں یہاں پر اپنے packages کی detail لکھیں اور جو ایسی گھر بنا رہا یعنی کہ اس نے کتنے کتنے چیزیں دی ہیں اور آپ کون کون سی دینے والے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنے basic delivery جو one day ہی رکھیں گے اس کے بعد standard کی ہم رکھ دیتے ہیں اس کا بھی ون day اور دیتے ہیں two day کیونکہ ہمارے سو ورڈ جو ہے اس پیکج میں ہم آپ کی ویڈیو بنا دیں گے اور یہاں پر ہم نے لکھا ہے 1400 اور یہاں پر ہم نے اوپر لکھا ہے 2000 ورڈ آپ اگر بگنر ہیں تو زیادہ دیں تاکہ آپ کو order کے چینل سے زیادہ ملیں تو وائس آور کا کہہ رہے ہم وائس آور ریکارڈنگ جو ہے وہ اپنے بیسنگ میں نہیں کریں گے دوسروں میں کریں سب ٹائٹل لنگ یہ تو ہم سب میں دے دیں گے کیونکہ اس کا کچھ نہیں ہوتا بیگران موسک بھی ہم سب میں دیں گے سٹوک فورٹیج ہم سرف پریمیم میں دیں گے سٹوک ایمیج یہ بھی ہم اس میں دیں گے بلکہ یہ اس میں بھی دیتے ہیں سٹوک فورٹیج فورٹیج نہیں دیتے اور یہ دے بھی دیتے ہیں اگر بگنر ہیں تو زیادہ کر دیں تک کہ آپ چانس بڑھ جائیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کتنی دفعہ آپ دوبارہ ایڈیٹ کر کر دیں گے تو یہ زیادہ لوگ انلیمیٹر رکھتے ہیں تو ہم بھی انلیمیٹر رکھتے ہیں اب یہاں پر ہوتا ہے ملٹی پلیٹ فارم اپٹی مائزیشن اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کن کن پلیٹ فارم کے لیے ویڈیو بنا دیں جیسا کہ مجھے ان کا ویڈیو کا ریشو چاہیے فیس بک کے لیے تو آپ بنا کر دیں بھی سکتے ہیں اس کو لگائی لیں از ایڈیٹنگ میں کر سکتے ہیں مطلب کہ فیس بک کے لیے ویڈیو کا سائز ہوتا ہے یوٹیوب کے لیے الگ تو اس کو بھی لگا دیتے پر 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 دولار رکھیں گے اور اس کی ہم رکھ دیتے ہیں دس ڈالر آگیا اور یہاں پر دیکھ دیتے ہیں پندرہ یہاں پھر بیس ڈالر سو اگر آپ بگنر ہیں تو تھوڑی رکھیں نہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر ایکسٹرا سرویسز اب ہم نے ایڈ کرنی ایکسٹرا سرویسز فار ڈیٹا انٹری کے لئے تو یہاں پر ایڈیشنل وارڈ کا ہم اگر آپ چارج کرنا چاہے تو لکھ دیں ویسے میرے خیال میں میں تو نہیں لوں گا ایکسٹرا ڈلیوری کا ہم ضرور کر دیں گے ہم نے دو دن رکھی ہے لیکن اگر ایک دن میں سے اس کو کرتے ہیں کوپی اور یہاں پہ کرتے ہیں پیسٹ اب جو ورڈ ہوں جن کو ہم نے گرامر لی آپ سیٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کر دیتا ہے انڈر لائن اس طرح سے کر کے جو نا تاکہ خاص خاص واضح آؤں کلائن کو اور ہمیں آؤڈر اچھے سے دے تو جو چیزیں انڈر لائن کرنے والی ہیں اس کو دیتے ہیں بولڈ تاکہ کلائن کو دیکھے وائس آور کو بھی بولڈ کر دیتے ہیں جو چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھے س کلائن کو دیکھنی چاہیے تو ان کو بولڈ کر دیں اور اس کے بعد نیچے آتے تو یہاں پہ ہوتا ہے ایک option add faq کے button پہ کلک کریں یہاں پہ اپنا question لکھیں یہ question صرف اس لئے ہوتا کہ کوئی بھی ایسا سوال ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں کہ آپ لگ سے کوئی لوگو بنا سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے کہ کیا میں لوگو بنا سکتا ہوں نیچے لکھ دیں گے یس لیکن اس کے لئے الگ charges ہوں گے اور اس کو کر دیں گے add تاکہ client کو پتا چل جائے یہ سوال ہے اور اس کا جواب لیکن ہم یہاں پہ نہیں لکھیں کہ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں پھر ہم کریں save continue یہاں پہ ایک option ہے add new question مطلب requirement اس کو کہتے ہیں requirement اس کا مطلب بتا جب client آپ کو order دے تو کون سی ایسی چیز ہے جو اسے لازمی دینی چاہئے تو ہم یہاں پر لکھیں کہ text لازمی دے جس کی اس نے کروانی ہے text to مطلب video convert تو ہمیں لنک دے کسی article کا text pdf file دے اور اس کو کریں پھر save and continue تو ہم نے add کر دیا اب ہم کرتے ہیں save and continue اس کے بعد last option یہاں پر fiverr gig کی جو gallery ہوتی ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے far data entry gig تو اس کے لئے ہم نے بھی الگ سے ویڈیو upload ہو رہی ہے اس کے بعد save and continue کرتے ہیں اور ہماری gig publish ہونے کے بہت قریب ہے ہماری ویڈیو upload ہو گئی ہے یہاں پر ہم کرتے ہیں save and continue اور یہاں پہ ہم لگا the tick اس کے بعد ہمارا last step ہے to publish our data entry gig on fiverr so ہماری fiverr کی data entry کی data entry کی publish کرنی ہے so اب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو data entry gig کی سمجھ لگی ہوگی کہ data entry gig on fiverr بنانی کیسے publish کیسے کرنی ہے ہر چیز کے بارے میں سمجھ لگی ہوگی کوئی بھی question ہو تو آپ ہمیں instagram پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے question سکتے ہیں سکتے ہیں